السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانا هودا اور نصارا تلکا امانیهم قل ہاتوا برہانكم ان كنتم صادقین اور اہلِ کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو یہ ان کی خیال بندیاں ہیں یعنی منگڑنت تمنائیں ہیں تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی ان کی اس گفتگو کی تردید میں یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے توریت اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا یہ جہالت و ہماقت ہے ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں نیا کہتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس موضوع پر بہت اچھا کلام فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بےوقوفی کہا جائے گا اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی دھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے ایمان اس میں بیج کی حیثیت رہتا ہے اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہیں اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے اور جب دل میں خباست اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں امدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا زمین کو کانٹو اور گھانس پوس نیز اس کی تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے رکھتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بیجلی کی گرج اور دگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زیادہ ہو اور پلندی پر ہو جس طرف پانی نہیں پہنچ سکتا اور بیج کی پروا بھی نہ کرے اور پھر اس کٹنے کا انتظار کرے تو اس انتظار کو بیوقوفی اور گھوکہ کہتے ہیں امید نہیں کہتے اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے اب وہ بارش کے انتظار میں ہے اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں پرستی تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں رجا نہیں کہتے تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہیں صرف وہی اسباب باقی رہ گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دے اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے تو یہ انتظار حقیقی رجا یعنی امید ہے یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منعک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مقتلع شخص کا انتظار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تمنائے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے بیج کو عبادات کے پانی سے سہراب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو بد اخلاقیوں کے کانٹوں سے محفوظ فرمائے آمین بجاہن نبی علیہ السلام و تسلیم